بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن میں لیٹس بڑھتی آن آنس کر دی گئی ہے بھائی پورے پاکستان سے میل اور فیمیل دونوں کے لیے بڑی بڑھتی ہوگی آن آنسمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد چار جنوری دوہزار چوبیس کو یہ ایڈویٹائزمنٹ جاری ہو چکی ہے آپ کی سکرین پر آ رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹس میں الگ الگ سیٹے ہیں ساری چیزیں بتاؤں گا اشتیار دکھاتے ہوئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طور پورے پاکستان کی ڈیلی کی نیو جوبز اپڈیٹ ڈیلی کی بنیاد پر بہ آسانی پہنچ سکے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں بھائی آسسٹنٹ ہیڈ میسٹریز کی بڑھتی ہے جس کے لیے تمپریری لائک ٹو بی کنٹینیو اسلام آباد موڈلز کولیج فیڈرل ڈیریکٹری ایڈ آف ایڈوکیشن منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن میں یہ بڑھتیاں ہیں جس کے لیے سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہوگی وہ اے نے عمر گیت پچیس سے پینتیس سال تک اور اس کے لیے نمبر آف ویکنسیز ایک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر سینئر الیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ میل کی بڑھتی ہے اس کے لیے بھی سیم جو ہے تعلیمی قابلیت رکھی گئی ہے اس کے بعد سینئر سائیکولوجسٹ کی بڑھتی ہے اور جو ہے اسی کے ساتھ یہاں پر مزید ڈپارٹمنٹ ہے بھائی جنرل اسٹاف آفیسر گریڈ ون یہ بڑھتی ہے بھائی یہاں پر جو اسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی ایمیجنگ منسٹری آف ڈیفینس میں بڑھتی ہے ناؤس ہوئی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت ایم بی بی ایس جن کے پاس ہوگی وہ اہلیں اس کے بعد یہاں پر سیویلین اسٹور آفیسر گریڈ ون کی بڑھتی ہے یہ بھی منسٹری آف ڈیفینس میں بڑھتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے تعلیمی قابلیت جو ہے بیچلر جن کے پاس ہوگی وہ اہلیں اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پر مزید آسامی آئے بھائی کمپیوٹر آپریٹر کی بڑھتی ہے ڈیریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ فائنانس ڈیویجن کی میں یہ بڑھتی ہیں جس کے لیے عمر کی اتکم سے کم بائیس سال زیادہ زیادہ اٹھائیس سال تک جن کی ہوگی وہ اہلیں نمبر آف ویکنسیس ٹو ہے اس کے بعد اسٹرکٹر کومرس فیمیل کی بڑھتی ہے اس کے لیے بھائی تعلیمی قابلیت جو ہے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہوگی وہ اہلیں اپلائے کر سکیں گے اسسٹنٹ فارماسیسٹ کی بڑھتی ہے نارکوٹکس فورس اے این ایف انٹی نارکوٹکس فورس میں یہ بڑھتی ہیں اس کے بعد میڈیکل آفیسر کی بڑھتی ہے یہ جو ہے نیشنل ایل سرویسز ریگولیشن کوڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد اے ایس ایف میں ایرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بڑھتی ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اور اسپیکٹر کی ان دونوں سیٹوں کے لیے جو ہے تعلیمی قابلیت بیچلر رکھی گئی ہے اور جو ہے پورے پاکستان سے اپلائے کیا جا سکتا ہے پورے پاکستان کی الگ الگ سیٹیں رکھی گئی ہیں اپلائے کس طرح سے کرنا ہوگا تو اپلائے کریں گے www.fpsc.gov.pk کی اوفیشل ویب سائٹ یہاں سے آپ لوگوں کو یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی مل جائے گی جہاں پر آپ لوگ اس کو ایزیلی سکون اور تسلی کے ساتھ بھی دیکھ سکیں گے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 22 جنوری 2014 اس سے پہلے پہلے اپلائے کر سکتے ہیں جو میل اور فیمیل جس سیٹ کے ساتھ سے جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سے اہل ہیں تعلیمی قابلیت پر پورا اترتے ہیں ایج لیمٹ میں ہیں اپلائے کریں موقعات سے نہ جانے دیں چینل پر رکھیں نظر مزید نیو جوب اپ ڈیٹ نیو جوب کی معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ تب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ